السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ایک زبدستی ویڈیو لے کے آگئی ہوں ویڈیو کیا ہے بھئی دعا بتائے گی ہم پاکنگ کر رہے ہیں پاکنگ کر رہے ہیں فائنلی وہ دن آ چکا ہے کہ ہم نے بس اللہ کا نام لے کے آج پاکنگ شروع کرنی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ساری چیزوں کو نا بیری نیسلی اورگنائز کر کے رکھوں تاکہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو پھر نہ کوئی مشکل مجھے نہ ہو تو اس کے لیے میں سب سے پہلے نہ کپڑے استری کرنے شروع کیے تھے میں نے سوچا کہ کپڑے استری کر کے رکھوں گی پھر یہ ہوگا کہ نماز کے ٹائم پہ مجھے رشنی کرنا پڑے گا سارے یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی میں نماز کے لیے جا رہی ہوں اور ان لوگوں کو یہ ہو کہ ہمارے کپڑے استری نہیں ہوئے اس لیے میں نے سوچا کہ میں کپڑے استری کر کے پھر پیکنگ سٹارٹ کرتی ہوں تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں مارے ساتھ ساتھ رہیے گا پر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تو چلیے پھر اللہ کا نام لے کے پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی دعا بیٹھی ہوئی ہے میری ہیلپ کی ہے دعا نے کافی ساری اور یہ دیکھیں میں نے سارے کپڑے جتنے بھی تھے نا کپڑے تو ما شاء اللہ ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے تو ان کو سب کو میں نے استری کر کے نائسلی تہیں لگا دی ہیں کچھ نئے کپڑے ہیں ان کو بھی ٹیگز و گئیگز ریموف کر کے بس نائسلی ان کو میں نے تہ کر دیا اب ادھر میں نے بیگز نکالے ہیں بیگز میں رکھوں گی ادھر ابھی بھی استری لگی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چیز مطلب رہتی ہوئی تو اس کو بھی ہم پیک کر دیں گے اس طرف بھی بیگز پڑے میں یہ بیگز ایکچلی اس لیے ہیں کہ اس میں ابھی میرا سمانہ ہے کیونکہ میرے پاس علماری نہیں ہے ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ تھوڑا ٹائم پہلے ہی ہم نے گھر موف کی ہے تو میرے روم میں ابھی علماری نہیں ہے تو یہ ٹولر ٹریز کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ کونے میں پڑے ہوئی ہیں ہمارے احرام تو بس یہ ساری چیزیں میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اس لیے کہ میں کوئی بھی چیز بھول نہ جاؤں تو احرام بغیرہ جو ہیں وہ تو ہم نے ہینڈ کیری میں ڈالنے ہیں پر یہ جو مین لگی جانا ہے بچوں کے کپڑے سپیشلی مجھے بچوں کا زیادہ ہے کہ ان کی کوئی چیز رہے نہ جائے تو اس کو پیک کرتے ہیں اور پھر آگے کا کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں پیکنگ کرنی تو یہ بیگ کھولا ہے تو اس میں سے اور بھی بیگ نکل رہے ہیں پر ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ان کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں یہ والے ایکچیلی بیگ ہمیں چاہیے تو اس میں ہم چیزیں اپنی پیک کرنی شروع کرتے ہیں ایک یہ لوک بھی نکل آیا ہے بلکہ ابھی میں نے یہ بھی ڈھونڈنے ہیں پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں تو ان کو ڈھونڈ رہیں گے تو سب سے پہلے میرے پاس دعا کے کپڑے پڑے ہیں بچوں کے کپڑے بچوں کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو بس ان کو پیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بسم اللہ وڑ کے باقی چیزیں پھر پیک کرنی شروع کرتے ہیں دیکھو جی جانے سے پہلے یہاں بھی ہو رہی ہے دیپ کلیننگ پتہ نہیں یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے لیکن مجھے یہ عادت ہے کہ میں جب کہیں بھی ٹریول کرنے لگتی ہوں تو میں جانے سے پہلے اپنے سارے گھر کو اچھے سے ساف کرتی ہوں تو یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ سارا دن میں کھڑی رہتی مطلب کہ میرا بہت کونٹیکٹ ہوتا ہے اس جگہ کے ساتھ تو یہاں پہ پیروں کی نشان لگ جاتے ہیں تو بھی میں بلیچ لگا کے اور سارا سپنج لگا کے پروپر اس جگہ کی ڈیپ لیننگ کر رہی بین میں نے کل دھولیا تھا بین بھی اچھی طرح سے سارا بیگ نکال کے دھو کے باہر رکھ دیا تھا دھول پر اس کو لگ چکی ہوئی ہے اور یہ سارا فلور جو انسا ہے نا یہ سارا یہ دعا کھڑی ہوئی ہے دیکھیں باہر سے گلی ہو کیا یہ یہ سارا فلور ہم نے صاف کرنا ہے یہ دیکھیں جی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد باہر میں نے کپڑے دھو کے ڈالے تو میں نے سوچا کہ جو جو کپڑے ہیں نا وہ ساتھ کے ساتھ دھوتی جاتی ہیں تو اب ہوا یہ کہ ادنان کے کزن کا فنون آگئے انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو ملنے آنا چاہ رہے ہیں تو میں نے پھر یہ بریانی پکانی شروع کر دی تو اس طرف چاول بوائل ہو رہے ہیں اس طرف بریانی کے اوپر کے یہ جو سارے لباز مات ہیں یہ میں نے کٹ کے اور یہ جو پٹیٹوز ہیں ان کو فرائی کر لیا ہے اور اس طرف یہ کورما بھی ریڈی ہو چکا ہوا تو بس جیسے ہی چاول ریڈی ہوتے ہیں نا بوائل ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی لیرنگ بغیرہ کرتے ہیں اور اس کو ڈن کرتے ہیں لیں جی اب سچویشن یہ ہے کہ ادنان کے کزن ہمیں ملنے آئے تھے تو ان کو کھانا شانا کھلایا آپ کو جیسے دکھایا تھا بریانی بنائی تھی شامی کباب بنائے تھے اور رائتہ بائیتہ بنا کے ان کو کھانا کھلایا اس کے بعد وہ لوگ مل کے چلے گے اب میں اوپر آئی تھی تو بس کیونکہ رات مطلب یہاں پہ ٹائم تو رات کا ہو جاتا ہے لیکن روشنی ہی رہتی ہے تو رات ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ صبح کہ آپ اس کو کہتے ہیں تھوڑے سے کام کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا کرتے ہیں لیں جی صبح کا ٹائم ہو چکا اور میں بس سٹریڈی ہونے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ دیتی ہوں تو آج یہ ہے کہ چھوٹے موٹے کام کرنے تھوڑی بہت چیزیں رہ گئے ہی ہیں وہ کلیکٹ کرنے ہیں فارمیسی پہ جانا ہے اور دوسرا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے سعودیہ کی جو پیسے ہیں نا وہ ایکسچینج کرنے تو اس کے لئے ہم نے جانا ہے لازمی جانا ہے کیونکہ جب آپ کسی نئے ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسے تو ہونے چاہیے تو بس جلدی جلدی سے یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کے پھر فائنل پیکنگ کریں گے تو کپڑے پپڑے ہستری ہو چکے ہوئے ہیں بیگوں میں ڈال چکے ہوئے ہیں لیکن ان کو فائنل وزن چیزن ان کا کرنا ہے چیک کرنا ہے اور بس اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں لینے والی ہیں وہ جا کے لیتے ہیں تاکہ بزار کے چکر ختم ہو اور پھر ہم گھر میں رہ کے چیزوں کو سوٹ آؤٹ کر سکے چلیئے پھر میرے ساتھ یہ دیکھیں جی ٹاؤن میں آیا ہے تو یہاں پہ تر جنگلالا شروع ہوا ہے جنگلالا کون سے کلچر کیا آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا اپنے کوسٹی پین کے لگے میں ہے لوگ بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ساری دنیا شو کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم ریال لینے کے لیے آئے تھے لیکن سچویشن جائے ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت مطلب جو سعودی کرنسی ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے اور ڈیلیوری ان کی آنی ہے ہمارے جانے کے بعد تو اس وجہ سے ہمیں اب سیڈلی واپس جانا پڑ رہے ہیں لو جی ادنان بھی ہمارے ساتھ ہے تو ایک شاپ ہمیں ملی جہاں سے ہمیں بہت تھوڑے سے ملے ہیں ایشلی ان لوگوں نے زیادہ پیسے اپنے پاس نہیں رکھے ہوتے ہیں تو ہمیں آرڈر کرنے پڑتے ہیں تو آرڈر کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں اور یہ بات ہمیں پتا نہیں تھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل پیسوں کے بغیر ہوں گے تو بس اب آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں ہم بیسک چیزیں لے کے نکل آئے ہیں اور یہ دیکھو ہماری میڈم اس نے اپنی چیزیں ساتھ اس کی تیار ہوتی ہے اس کے بغیر ہم واپس نہیں جا سکتے تو خیر الحمدللہ جو جو چیزیں چاہئے تھیں سب کمپلیٹ ہو گئی ہیں بس چل کے تو فائنل بیک پیک کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے بس ختم کرتے ہیں اور سب گھر چلتے ہیں حددان چلے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کا ادھر بیٹ کرتا ہوں اور ہم لوگ یہ در سے فری ہو کے باس آپ گاڑی کی طرف جا رہے ہیں پھر کٹھے سارے گھر جائیں گے باپ پیس آ چکے ہوئے ہیں ہم تو ٹوالٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوالٹ ویسے تو گندہ نہیں ہے لیکن مجھے کلین کرنا ہے اس کو اس کے لئے ساری پرادکٹس ہم یہ در نکال کے رکھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی میں دکھا دیتی ہوں کہ میں کیا کیا پرادکٹس یوز کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ تو ہے فری یہ تو مست ہے اس کے بعد یہ سیف کا میں یوز کرتی ہوں پاور اینڈ شائن فور باتھروم یہ اتنی زبردستی ہے جیسے یہ ہے نا اس کا گلاس کی سکرین جو ہے اس کی اتنی زبردست کلیننگ کرتا ہے نا کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ابھی نیا لگایا اور اس کے بعد میں یوز کروں گی یہ بلیچ بلیچ سے کیا ہوگا کہ یہ سارا گند مند آپ جسٹ اس کو سپری کر کے چھوڑ دوگے نا 5 to 10 منٹس کے لیے تو سارا گند مند اتر جاتا ہے اور اس کے بعد سلٹ بینگ سلٹ بینگ ہم نے یوز کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ٹیپس ہیں نا یہ ٹیپ کے اوپر ایسے سپری کر دوں گا یہ پہلے اٹھا لوں کیونکہ دعا اس سے ماؤت دنز کر دی ہے تو ایسا نا اس میں جائز کو ویسے دھونگی میں تو یہ ٹیپس کے اوپر لائم سکیل کے جو نشانات پڑ جاتے ہیں ان سب کو نا اس نے ختم کر دینا ہے ایک دم سے اور ایسے لگنا ہے کہ آپ نے نئے ٹیپ لگا ہے تو ادھر یہ جو شاور کا بھی ہے نا ٹیپ اس کے اوپر بھی سپری کر دیتے ہیں تو بالکل چکا چک ہو جائیں گے تو بس یہ دیکھیں کل میں نے نکلنا ہے لیکن میں آج ساری فائنل جونسی ہے نا کر رہیم صفائی یہ دیکھیں یہ جو کروم کی چیزیں ہیں نا ان سب پہ اگر آپ سپری کر دیتے ہیں تو زبردست ہی ہو جاتا ہے پس اس کے بعد اس پہ یہ کر دوں گی جو سکرین ہے اور باقی سارے بات میں فلیش بلیچ تو چلیے پھر اس کو دوتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک ٹوائلٹ نائسلی کلین ہو چکا ہوا ہے اور اب میں جاری ہوں دوسرا ٹوائلٹ کلین کرنے کے لیے تو یہ چیزیں نگا دو نا تو پھر سارا کام آسان ہو جاتا ہے اب چلیے دوسرے کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جی میں تو ٹوائلٹ دو دو کے سکربنگ کر کر کہ میرے تو کندے دکھنا شروع ہو گیا اور یہ دونوں ادھر کھڑے ہیں میں تو میں نے ان دونوں کو بولا کہ میری اب ہیلپ کرو تو ابراہیم نیچے سے ہور لے کیا ہے میں نے اس کو کہا کہ آپ اچھی طرح سے ہور پھیر دو تو شکر الحمدللہ بچے ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے ورنہ تو میں کیلی کھپتی رہا ہوں تو دعا کیا کرے گی آپ ایسا کر دو کہ ساری ڈسٹنگ کر دو ٹھیک ہے ابراہیم ہورنگ کرے گا آپ ڈسٹنگ کرو گی اوکے چلو گوڈ ہو گیا تو پھر ہم سارے مل کے نا مطلب ایک دفعہ ساری کلیننگ ہو جائے گی اس کے بعد سمان پیک اور ہم ریڈی تو گو کل جا رہے ہو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں بس دعا کیجئے گا کہ سب کچھ خیر و آفیت سے ہو اور بچے بھی ٹھیک رہے ہیں ہم بھی ٹھیک رہے ہیں اور ہمارا عمرہ بھی خیریت سے ہو جائے تو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے رہنا ہے اور ہمیں فولو کرتے رہنا ہے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں کیسے عمرہ کرتے ہیں دعا اب باتیں کم اور کام زیادہ صفائی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی صفائیاں کر کر کہ مجھے تو بھوک لگ گئی اور یہ ہے کل کی بریانی تو آج تو میں نے کھانا نہیں بنائی تھا کل والی بریانی پڑی ہوئی تھی تو ادھر ابراہیم بھی بیٹھا کھانا کھا رہا ہے انجوئے کر رہے ہیں بریانی اس کی بہت فیوریٹ ہے اور جی یہ دیکھیں میں بھی کھانا کھانے لگی ہوں تو بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کھانا کھاتے ہیں اور تھوڑی سی اپنی انرجی کو بحال کرتے ہیں اب میں نے جیسے آپ کو دکھایا کہ کھانا چاہنا کھا کے نا تو وہ اتنا زیادہ کام کیا تھا ایک دم سے سستی آنا شروع ہو گئی پر بیگوں میں میں نے فائنل اپنا سارا چمان ڈال دیا جو تھوڑی وہ چیز ہیں دعائی ہیں بیسیکلی کی ایک تو دعائی ہیں نہیں میری ختم ہو رہی میں نے ہر چیز کے لیے دعائی خرید دی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی پروبلم ہو تو میرے پاس دعائی ہو بس میں نکال لوں تو یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں منیمم لگج لے کے جاؤں کیونکہ ادھر سے بھی جب آپ نے خجوری اور پانی ڈالنا تو اس کا بھی ویٹ ایڈ اپ ہونا ہے تو اس لئے میں نے کوشش کی ہے پر نانا کر کے بھی میرے تین سوٹ کیسز بن گئے ہیں تو انیویس کو بات نہیں ہے ان کو اب میں کیا کرنے لگی تھی میں نے سوچا تھا کہ بس لیکن اب اس میں دنجائش ہے ایزی ایزی یہ بند ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو بند کر کے ایک دفعین کا ویٹ کر لیتی ہوں چیک اور اس کے بعد بس پھر ان کو لوک لگاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تاکہ صبح کے لئے میں چیزیں نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں ابھی بس میں نے اس کو بات دےنا دعا کو اور تاکہ یہ نا ریڈی ہو جائے تو بس بات دے کے اس کو پھر خان ختم ہو جائے گا تو یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گا یہ رنگ سکے ہاں 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 سٹک ہو گیا تھا حالانکہ اس کی میں نے بیٹری بھی چینج کی ہے زب دست جتنا میں چاہ رہی تھی 18 kg کا یہ ہوئا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رول آ گیا ہوئا ہے کہ 23 kg سے زیادہ آپ بیگ نہیں کر سکتے تو اگر یہ 18 کا ہوئا ہے تو میں نے کوشش کی کہ یہ دونوں 15 15 کے ہو جائیں باقی بعد میں جو ہے نا خجوروں کا بھی اگر ضرورت پڑی کیونکہ ہمارے پاس ویڈ لیمٹ تو ہے تو اگر ہو سکا تو پھر بیگ ایک اور بائے کر لیں گے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ بس یہی والے جو تین بیگ ہیں بس یہی ہم لے کے جائیں گے اس کے علاوہ ایک ہینڈ کیری ہوگا اس میں میں نے احرام رکھ لینے کیونکہ اپس لئے ائرپورٹ سے ہم احرام پینیں گے تو بس اس طرح ہی ہے تو بس یہ ہے کہ بس پیک کر رہی ہوں اور انشاءاللہ بس تھوڑے سے کام جو رہ گیا دعا کو نہلانا ہے مجھے اور ریڈی کرنا ہے تاکہ صبح مجھے رشنہ کرنا پرے تو یہ چیزیں کر کے پھر انشاءاللہ تیاری کرتے ہیں اور آپ سے ملیں گے اور اب کی ویڈیو کو بس میں یہی پہ ختم کرتی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی اور آپ نے اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے فالو کرنا ہے اور جلدی جلدی سے میرے ہنڈرٹ کے کروائیں بھئی میں تو ویٹ کر رہی ہوں تو اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب ائرپورٹ پر ملاقات ہوگی اللہ کے گھر کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مس نہیں کرنا آپ نے پھر ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ